ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آج جو ریڈنگ لے کر آئی ہوں آپ کے لئے آج کی ریڈنگ میں دیکھنے والی ہوں آپ کے پرسنگ کی انرجیز کیا کچھ میسیج ہے جو آپ کے لئے کہنا چاہتے ہیں کیا کچھ ان کی انٹرنل فیلنگز جو آپ سے شیئر نہیں کر پا رہے ہیں کسی نو کونٹیٹ کے چلتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں سب کے پرسنگ کا میسیج آپ کے لئے کیا کچھ ہے اس ریڈنگ میں چیک کروں گی میں سو جنرل بیسیس پر ہے یہ پڑکشن جنرل طریقے سے ہی دیکھے گا اور ٹائملیس بھی ہے یہ ریڈنگ سب کو جبھی بھی ریڈنگ ملتی ہے اس ریڈنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کنہی بھی پرسنگ کی لئے کہ وہ پرسن آپ سے کیا کچھ کہہ رہ جاتے ہیں سو سٹارٹ کر لیتی ہوں آپ کے پرسنگ کا میسیج کیا کچھ ہے آپ کے لئے چیک کر لیتی ہوں جو بھی پرسنگ ہو سکتے ہیں آپ کے ان کا ساتھ میں آپ کا میریٹ ریلیشن ہو سکتا ہے ان میریٹ ہو سکتا ہے ان کی انرڈیز آپ کے لئے کیا کچھ میسیج ہیں ان کے نیٹ اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جو انرجی تھی پرسن اگر آپ سے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں اگر ان کے مند میں کوئی اسی فیلنگ ہے جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور نہیں کہہ پا رہے ہیں تو وہ مجھے آج ان کی یہی نظر آ رہی ہے کہ بہت جلد آپ کے لائف میں جو ہے واپس آنے والے ہیں بہت جلد آپ کی لائف میں جو ہے کم بیک ہونے والے ہیں آپ کی ان کے ساتھ میں جو ہے ایک نیو بیگننگ کے مجھے ہاں پر نظر آ رہی ہے سو ہائیلی پوسیبیٹی نظر آ رہی ہے اگر یہ ایڈنگ آپ کے ساتھ میں ریجنیٹ ہوتی ہے کہ یہ پرسن آپ کی لائف میں بہت جل جو ہے کمبیک ہونا چاہتے ہیں پوری طریقے سے میں دیکھ رہی ہوں یہ جو پرسن ہے مجھے آپ ریڈی نظر آ رہے ہیں اپنے لائف میں آپ کی لائف میں کمبیک ہونے کے لیے سو کلیریفائی کروں گی نیٹ آف وینٹ کی انرڈیز کو few more انرڈیز نیٹ آف وینٹ کی لیے اوکی سو کنگ آف کپس کوئی یہ جو بھی پرسن ہے اس وقت انہوں نے کوئی ڈیسیزن لے لیا ہے یا پھر ایک پرسن جو ہے کوئی ڈیسیزن لینے والی ہے کوئی ایسا ڈیسیزن جو پوری طریقے سے ان کی من کا ڈیسیزن ہے جو پوری طریقے سے انہوں نے اپنے کہیں نہ کہ اپنی مرضی سے جو ہے ڈیسیزن لیا ہے آپ کو لے کر کہ آپ کوئی بھی اگر ان سے miss guide کرتا ہے یا پھر ان کو کچھ سمجھاتا ہے یعنی guide کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے efforts جو ہے اب کام نہیں آئیں گی اب ان پرسن کو وہی ڈیسیزن لینا ہے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے سو three of swords کی energies اوکی سو three of swords کی energies clarify کروں گی ان energies کو کیوں ان پرسن کی energies آپ کے لیے آج three of swords کی آ رہی ہے جب آپ کے life میں پرسن comeback ہونا چاہتے ہیں تو three of swords کی energies کیوں ہیں چیک کروں گی میں اوکی the sun eight of cups queen of vans and the page of swords اوکی سو میرے پاس میں جو energies ہے three of swords کی energies ہے the sun کی energies ہے یہ جو پرسن ہے انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جو energies مجھ یہاں پر مل رہی ہے کہ پاسٹ میں انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ میں ایسا کیا ہے جو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا یا پھر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا پھر ان سے ایک wrong جو چیز ہوئی ہے جو ان سے گلتی ہوئی ہے ان سے ایک wrong decision ہو گیا ہے کوئی بھول ہو جاتے ہیں کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ guilt ہے ان کے من میں جو یہ آپ سے express نہیں کرتے ہیں بھلے یہ آپ سے کہتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے آپ کو show نہ کرتے ہیں بہت ان کے من میں اندر ہی اندر مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ کسی چیز کو لے کر جو ہے ایک پچتاوہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاسٹ میں ان کا آپ کا relation جو ہے بہت زیادہ خوبصورت تھا بہت ہی زیادہ beautiful relation مجھے آپ پر نظر آ رہا ہے highly trust energies مجھے نظر آ رہی ہے loving energies آ رہی ہے like آپ دوسرے کے لئے بہت زیادہ ایک perfect partner کی energies تھی beautiful energies مجھے آپ پر نظر آ رہی ہے but suddenly جو energies ہیں change ہوئی ہیں آپ کے relation میں مجھے آپ پر نظر آ رہے ہیں so وہ sudden change جو آیا ہے آپ کے relation میں ہو سکتا ہے آپ کے person نے آپ سے کوئی بات چھپائی ہو آپ سے کسی بات کو لے کر آپ پر گصہ کر دیا ہو آپ سے کوئی ایسی بات بول دی ہو جو آپ نے شاید سے سوچی بھی نہیں تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اپنے expect بھی نہیں کری تھی ان person سے کہ یہ person مجھ سے کبھی اس طریقے سے کچھ کہہ سکتے ہیں so اس بات کو لے کر ان person کے منہ میں مجھے آج burden نظر آ رہا ہے کہ ان person کے منہ میں burden ہے کہ انہوں نے آپ سے کبھی کچھ ایسا کہا ہے یا پھر آپ سے کبھی اپنی کوئی ایسی feeling express کر دی ہے جس بات کو آج بھی اگر یہ person یاد کر لیتے ہیں تو emotional ہو جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں past کے اس moment کو بھول نہیں پاتے ہیں جب ان سے mistake ہوئی تھی ان سے گلتی ہوئی تھی so مجھے لگ رہا ہے ایسی کسی چیز کے بارے بہت زیادہ ہی person آپ کے بارے میں سوچتے ہیں آپ سے مافی بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ کی کمی کو میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ ہی person اپنی life میں جو ہے محسوس کر رہے ہیں eight of cups کی نرجیز ہے آپ سے بات نہ کر پانا آپ کو call نہ کر پانا آپ کو message نہ کر پانا یا پھر اگر ان کے life میں کبھی کچھ اچھا ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں اگر انہیں خوشی بھی ملتی ہو اگر یہ آپ سے share نہیں کر پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ incomplete ہے اپنی life میں پوری طریقے سے جو person ہے اپنی life میں incomplete ہے آپ کی بینا بٹ اس کے بابزود بہت زیادہ کچھ ایسی reasons مجھے آپ پر نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنی feelings جو ہے یہ person آپ سے نہیں share کرتے ہیں آپ سے اپنی feelings کو نہیں کہتے ہیں بٹ پوری طریقے سے اس time پر ان person کو جو focus ہے وہ اپنے past کے losses پر ہیں past کے losses ان کے یہی مجھے آپ پر نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے آپ سے کبھی جو ہے rudely کچھ بولا یا misbehave کیا یا پھر اب ان کو بہت زیادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بھی جو self respect ہے اس کے لے کر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ایسا نہیں بولنا چاہئے تھا ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا وہ بھی تب جب ان کی feelings آپ کے لئے بری نہیں ہیں ان کی feelings آپ کو لے کر بہت زیادہ مجھے آپ پر true نظر آ رہی ہیں beautiful energies نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ اب ان person کے جو feelings ہیں مجھے آپ کے لئے change نظر آ رہی ہیں کچھ بہت زیادہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آپ کو لے کر کوئی responsibility بنتی ہے بٹ انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا ہے انہوں نے شاید کسی بات کا آپ کو یقین دلایا تھا بھروسہ دلایا تھا کہ اس چیز کو جو ہے fulfill کریں گے پورا کریں گے بٹ شاید انہوں نے پورا نہیں کیا ہے fulfill نہیں کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کو بہت زیادہ جو ہے اس بات کو realize کر رہے ہیں بہت زیادہ feel کر رہے ہیں اندر سے realize کر رہے ہیں اس بات کو لے کر اور ان کو یعنی کئی پستاوہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہئے تھا اور اس چیز کو اب جو آپ کے person ہے change کرنا چاہتے ہیں اور پاس ٹھیک ہے اگر انرجیز کو دیکھو تو بالکل بھی person نہیں بھول پا رہے ہیں so few more انرجیز میں دیکھوں گی یہاں پر کیا کچھ آ رہی ہیں few more انرجیز ان person کی آپ کو لے کر okay so three of pentacles کی انرجیز کسی بات کو لے کر یہ person کی جو ہے مجھے planning کرنے کی انرجیز آ رہی ہے suddenly کوئی planning کی انرجیز ہے جیسے suddenly ہی آپ کی life میں comeback ہو جانا اچانک سے ہی آپ کی life میں جو ہے پوری طریقے سے واپس ہو جانا کہ ہو سکتا ہے اپنی life میں آپ یہ expect کر رہے ہو کہ آپ کی person کی طرف سے اب جو ہے وہ آپ کو کوئی call نہیں کرتے ہیں message نہیں کرتے ہیں تو شاید ان کی جو feelings ہیں آپ کو لے کر وہ اب نہیں رہی ہیں یا فوشید اتنی ویسی نہیں رہی ہیں جیسی کی starting میں ہوا کرتی تھی but آپ کی life میں مجھے آپ پر جو انرجیز مل رہی ہے کچھ وہی ہونے والا ہے جو بالکل unexpected ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو beyond the vision کی energies ہو سکتی جو آپ نے بالکل بھی expect نہ کیا ہو اپنے person سے تو بہت زیادہ سکتی person ہے آپ کے لے کر بہت زیادہ جو ہے responsible کی energies مجھے یہاں بار پار مل رہی ہیں کہ آپ کے پرتی اگر انہوں نے کوئی آپ کو commitment دیا ہے marriage کا یا پھر اگر آپ نے already marriage ہے کوئی responsibility اگر ان کی نہیں انہوں نے پوری کی تھی تو اس چیز کے ان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں ہو سکتا ہے یا اپنے friends کی help لے رہے ہیں اپنے family کی help لے رہے ہیں کسی کی بھی help لے رہے ہیں جس سے اگر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں میرے پاس مجھ انرجیز آ رہے ہیں اس کے ایکارڈنگ لی پرسنل بھی اس وقت بہت زیادہ جو ہے alone کی انرجی سے مجھے نظر آ رہے ہیں اکیلا پن محسوس کرتے ہو نظر آ رہے ہیں تو کسی بڑے کی help کسی elder کی help کسی ایسا انسان کی help لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس سے اپنے کام کو جو ہے پورا کر پائیں آپ کی life میں واپس آنا جو مجھ ان کا first card دکھا first message دکھا آپ کے لیے کہ میں آپ کی life میں جو ہے پوری طریقے سے واپس آنا چاہتا ہوں واپس آنا چاہتی ہوں